موسیقی جمعہ یکم مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن کے ساتھ آزر خدمت ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمش اردو موسیقی ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ موسیقی بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے آوران میں لیویز اہلکاروں کے حراست اور اصلہ ضبط کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئی کہا ہے کہ گشکور میں قائم لیویز پوسٹ پر ان کے سرمچاروں نے حملہ کر کے وہاں پر موجود تمام سترہ اہلکاروں کو گوہرام بلوچ نے کہا کہ تیس بندوق سمیت دو گاڑیاں اشیاء خردنوش اور بڑی تعداد میں بندوقوں کے گولیوں کو بھی ضبط کیا گیا ہے تاہم لیویز اہلکاروں کو بلوچ ہونے کی بنا پر اس تنبیہ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ ریاستی مشینری کا حصہ نہیں بنیں گے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے سبی میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جیند بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ان کے سرمچاروں نے سبی کے علاقے بادرہ میں پاکستانی فورسز کے کیمپ کو دو اطراف سے گھیر کر چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملے کیا قابض فورسز کے ساتھ ایک گھنٹے تک جڑپ جاری رہی جس میں فورسز کے چار اہلکار موقع پر ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامالو مقام سے میڈیا کے نمائندون سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل رات نو بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے دیرہ مراد جمالی کے علاقے نو تال میں پاکستانی فورسز کی گشتی دستے پر حملہ کر کے پہلے فورسز کے گشتی گاڑی کو سرمچاروں نے ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس سے فورسز کے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی گاڑی میں سوار پانچ اہلکار ہلاک ہو گئے اور پھر چھوٹے ہتھیاروں سے سرمچاروں نے حملہ کر کے فورسز کے تین اہلکاروں کو زخمی بھی کیا بلوچ رپبلکن آرمی کے ترجمان بی وغر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بدھ کو مند کے علاقے اپسی کہن میں واقع فورسز کی چوکی کو راکٹو اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر پاکستانی فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے پلوامہ کچمیر حملہ افغان حکومت و طالبان مذاکراتی عمل سعودی عرب کی بلوچستان میں سرمایہ کاری سی پیک اور بلوچستان میں پاکستان کی جنگی جرائم پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پلوامہ میں دہشتگردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں چیرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ خطہ و عالمی امن کے لیے اصل مسئلہ اسلامی انتہا پسندی و دہشتگردی کو بتاور عالی استعمال کرنے کی پاکستانی پالیسی ہے پاکستان دہشتگردی کو بلوچستان افغانستان اور بھارت کے خلاف استعمال کر رہا ہے کشمیر کا مسئلہ بھی پاکستان کا پیدا کردہ ہے یہ پاکستان ہی ہے جس نے پارٹیشن ایکٹ کے تحت کشمیر کو اپنا فیصلہ کرنے کا موقع دیے بغیر انیس سو سینٹالیس میں اپنی فوج اور دہشتگرد جہادیوں کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے کشمیر پر یلغار کر دیا کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا بنگالیوں بلوچ پشتونوں سندھیوں اور مہاجروں کے ساتھ پاکستان کی بدترین سلوک کے بعد تو کشمیریوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور اب تو اکثر کشمیری پاکستان بنے گا کشمیر کے نعرے سے دلچسپی نہیں رکھتے اس لیے پاکستان جیش محمد لشکری طیبہ جماعت و دعوی جیسے پاکستانی دہشتگرد تنظیموں کے ذریعے کشمیر میں دہشتگردانہ کارویاں کر رہی ہے دراصل پاکستان کو کشمیر سے نہیں بلکہ کشمیر کی پانیوں سے دلچسپی ہے پلواما کا حالیہ دہشتگردی کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشتگردی کا مرکز اور سرپرست پاکستان ہی ہے بی این ایم کے چیئرمن کا تفصیلی ویڈیو پیغام ہمارے ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے شال میں پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے قائم علامتی بھوکر تعلیق کیمپ کو 3511 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر بلوچ نیشنل موومنٹ پنجبور کے گوفنے کیمپ کا دورہ کر کے لواہکین سے اظہاری یکجیتی کی بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق سیکریٹری جنرل ایڈوکیٹ رہیم بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان اور بھارت میں حالیہ کشیدگی اور بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی گرفتاری اور رہائی کے اعلان پر کہا ہے کہ گرفتار بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر دیکھنا ایک معصومانہ سوچ ہوگا پاکستانی فوج کا نظریہ رسمی جنگ سے گریز لیکن ہمسائیوں اور دنیا کے خلاف اپنی پراکسی جہادیوں کے ذریعے جنگ لڑنا ہے کیونکہ کاسا گدائی پر مبنی ان کی معیشت رسمی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا انہوں نے مزید کہا ہے کہ تناؤں میں کمی لانا پاکستان اشاروں پر ناچنے کے مترادف ہوگا اس کے بجائے بھارت علاقائی اور عالمی طاقتیں صورتحال کو ایک مستقل حل کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کریں جہادی محفوظ پناہ گاہوں کی تباہی بھلوچستان اور سندھ کی آزادی لائن آف کنٹرول اور ڈیورن لائن کو مٹانا اس حل کے نمائی خدخال ہونی چاہیے بھلوچستان کے علاقے پرون سے 23 مارچ 2017 کو پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا بھلوچ نوجوان نوید ولددین محمد آج پنجگور کے مہن کیمپ سے بازیاب ہوا ہے دوسری طرف پچھلے سال 21 فروری کو رات گوادر کے علاقے مونڈی سے پاکستانی فورسز اور پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا دادشاہ بھلوچ بھی آج بازیاب ہو گیا ہے کولو کے تحصیل ماون کے علاقے تڑی میں پاکستانی فورسز نے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے فورسز کے مطابق برامت ہونے والے اسلحہ کو دورانی آپریشن اس نے برامت کیا ہے برامت ہونے والے اسلحہ میں بارودی مواد وائرلیس سیٹلائٹ ایمونیشن راکٹ سمیت دیگر چھوٹے اور بڑے اسلحہ شامل ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور تیز ہواوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو دور روز تک جاری رہنے کا امکان ہے محکم ہے موسمیت کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج اور کل اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کا امکان ہے شال اور گردو نوا میں مطلع ابر آلود ہے جہاں درجہ حرارت دو سینٹری گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستانی فورسز، حساس اداروں اور شکارپور پولیس نے سدبی کے قریب ڈھاڑر میں مشترکہ آپریشن کر کے کل ادم تنظیم دائش سے تعلق کے شبے میں دو افراد کو حلاق کیا ہے پاکستانی حکام کے مطابق مارے جانے والے افراد عبداللہ بیروہی اور حفیظ پندرانی انتہائی مطلوب تھے پاکستانی ذرا کے مطابق حلاق ہونے والے افراد سہون خودکش حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے اور شکارپور امام بارگا دھماکے کے مرکزی ملزمان تھے کراچی کے علاقے بن قاسم ٹاؤن میں دس سالہ بچی کی لاش ملی ہے جسے زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے بچی کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دس سالہ خدیجہ بطول کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے جسے بعد میں گلے میں دوپٹہ ڈال کر حلاق کیا گیا ہے کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں کاروائی کرتے ہوئے کراچی پولیس نے سنگین جرائے میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے ایس پی سی ٹی ڈی مرتضی بھٹو نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں اہلکار حارون رضا ملزم شیخ جاوید بنگالی اور ملزم زفر سوپاری شامل ہیں گرفتار تینوں ملزمان کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے پولیس نے کہا کہ ملزمان ٹارچر سیل چلانے جلاو گھیراؤ اور بھٹے کی وارداتوں میں ملوث تھے بھارتی پائرٹ ابھی نندن کو واگہ بارڈر پہنچا دیا گیا ہے جسے آج بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا بھارتی پائرٹ کو سخت سیکیورٹی میں واگہ بارڈر پہنچا دیا گیا ہے سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ بارڈر پر بھارتی ائر اتاشی گروپ کیپٹن جیٹے کرین ابھی نندن کے سفری دستاویزات لے کر لاہور روانہ ہو گئے ہیں جو اسے بھارت چھوڑنے جائیں گے اور واگہ کے مقام پر ابھی نندن کو بھارتی ہائی کمیشن حکام کے حوالے کیا جائے گا پاکستان نے بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کے بعد گزشتہ دو روز سے بند اپنی فضائی حدود کو جزوی طور پر کھول دیا ہے پاکستان کے سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے جمعہ کو جاری کیے جانے والے حکوم نامے کے مطابق کراچی، اسلام آباد، کوئٹر اور پشاور کے ہوائی اڈون سے فضائی آپریشن جمعہ کی شام چھے بجے سے جزوی طور پر بحال کیا جا رہا ہے تاہم ملک کے فضائی حدود بین الاقوامی پروازوں کے لیے چار مارچ تک بند رہیں گے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کو مدعو کرنے پر متحدہ عرب امارات میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے شاہ محمد قریشی نے پاکستان بھارت کشیدگی کے معاملے پر جاری پاکستانی پارلمان کے دونوں ایوانوں کے مشترک اجلاس میں جمعہ کو پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نہ تو او آئی سی کا رکون ہے اور نہ ہی مبصر اور اس لیے ان کے بکول اس کے وزیر خارجہ کو اسلامی ملکوں کی تنظیم کے کسی اجلاس میں شرکت کی دعوت دینا مناسب نہیں ہے پاکستان کے کئی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ایک طرف اگر اسلام آباد حکومت کا ایک اچھا اقدام ہوگا تو دوسری طرف ملک کے اندر جمہوریت کو ان جہادی تنظیموں کی روک تھام کے لیے بھی عملی اقدامات کرنی چاہیے جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے بدنامی کا سبب بن رہی ہے بھارت نے پاکستان کو ایک ایسا مجموعی دستاویزات بھی دیا ہے جس کے بارے میں سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کو اٹھو ثبوت فراہم کرتا ہے تو اسلام آباد کو ہر ایسی تنظیم کے خلاف کاروائی کرنا چاہیے جو پلوامہ حملے میں ملوث رہی ہو برطانیہ فرانس اور امریکہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی شدت پسند تنظیم جائش محمد کے سربراہ مسود اظہر پر پابندیاں آئید کی جائیں خبر رسان ادارے ای ایف پی نے صفارتی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان تینوں ممالک کی جانب سے بدھ ستائیس فروری کو یہ مطالبہ پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی کی تناظر میں سامنے آیا ہے مزید بتایا گیا ہے کہ سلامتی کانسل کے پاس ان تینوں ممالک کی درخواست پر عمل درامت کرنے کے لئے دس دن ہیں افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ صرف افغانستان کے عوام ہی اپنے ملک میں عمن کے لئے ریڈ لائنز کا فیصلہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی افغانستان کے عوام پر عمن مسلط نہیں کر سکتا اور ان کی حکومت ملک کے لئے کسی عارضی عمن کو قبول نہیں کرے گا افغان صدر گزشتہ روز خواتین کے اس اجتماع سے خطاب کر رہے تھے جس میں ملک کے چونتی سوگون سے نمائندہ خواتین شرکت کر رہی تھی دوسری طرف ان خواتین کارکنوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ایسے عمن کو قبول نہیں کریں گے جس میں ان کے حقوقی زمانت نہیں دی گئی ہو امریکہ نے القائدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کی گرفتاری میں مدد کرنے پر دس لاکھ ڈالر کا اعلان کیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق حمزہ بن لادن نے گیارہ ستمبر حملوں کے ماسٹر مائنڈ محمد عطا کی بیٹی سے شادی کی تھی برطانوی اخبار نے کہا ہے کہ حمزہ بن لادن افغانستان شام یا ایران میں ہو سکتا ہے سودان کی حکمران جماعت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر عمر البشیر پارٹی کے سربراہ سے دستبردار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے نائب احمد محمد حارون کو جماعت کا نیا صدر مقرر کیا ہے خیال رہے کہ سودان کے نائب صدر حارون کو عالمی عدالت انصاف کی طرف سے دار فرمے جنگی جرائے میں ملوث ہونے پر اشتہاری قرار دیا گیا ہے مگر حالی میں سودان کے حکمران جماعت نے انہیں پارٹی کا نائب صدر مقرر کیا ہے سومالیہ کے دار الحکومت موغہ دیشوں میں خودکش بم حملے کے دوران انتیس افراد حلاق اور اسی زخمی ہوئے ہیں یہ خودکش حملہ الشباب نے کیا ہے جس میں اس نے ایک ہوتل کو نشانہ بنایا ہے عملے کے بعد ہوتل اور اطراف کے عمارتوں سے شہریوں کو احتیاطا نکالا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک عمارت میں روپ و شدت پسندوں اور پولیس کے درمیان فیرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے یمن میں ہوسی باغیون نے الحدیدہ کے جنوب میں ایک محلے پر گولہ باری کی ہے جس کے نتیجے میں پانچ بچے حلاق ہو گئے ہیں جن میں سے دو ایک ہی خاندان کے تھے ہوسیو نے انیس فروری کو بھی اسی علاقے میں حملہ کیا تھا جس میں چار افراد حلاق ہو گئے تھے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ اجازت دیجئے